اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ کو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوشباش ہوں گے دوستو آج ایک نئے ویڈیو نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ایک گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو آج بہت ہی بہترین لو انویسمنٹ اور ہائی پروفیٹیبل بزنس آئیڈیا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بینہ کسی مشین کے آپ نے اس پروڈیکٹ کو تیار کرنا ہے اور مارکیٹ میں سیل کرنا ہے بہت ہی آسان اور گھر سے شروع ہونے والا کاروبار ہے اس کاروبار کو ہر بندہ کر سکتا ہے سٹوڈانٹ ہیں نوکری کرنے والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار سٹارٹ کریں جب ہمارا کاروبار گروہ ہو جائے گا اچھی ارننگ آنا شروع ہو جائے گی ہم نوکری چھوڑیں گے اور فل ٹائم اپنا کاروبار کریں گے اگر دن میں آپ کے پاس چار سے پانچ گھنٹے ٹائم ہے تو آپ اس کاروبار کو آسانی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں آر سے دس ہزار پی میں اس کاروبار کو سٹارٹ کر کے مہانہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں پورا سال چلنے والا کاروبار ہے مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے شیر ہو یا گاؤں کسوہ ہو یا کلونی ہر چھوٹی بڑی دکان پہ سیل ہونے والی آئیٹم ہے دوستو آج کا بزنس آج کا کاروبار ہے لیکوڈ بلیو نیل کا آپ نے اس کاروبار کو کیسے کرنا ہے اس کا فارمولا کیا ہے اور میٹیریل کہاں سے ملے گا ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک لیٹر کی ریسپی بتا دیتا ہوں باقی آپ جتنا دل چاہے بنا سکتے ہیں آپ کو چاہیے ہوگا ایسٹ بلیو این دو اشاریہ آٹھ کرام ایسٹ بلیو وی چاہیے ہوگا پانچ اشاریہ آٹھ کرام اس کو آپ نے ایک لیٹر پانی میں ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو آپ کا نیل تیار ہے تو یہ جو میٹیریل ہے یہ رنگ والی دکان سے آپ کو مل جائے گا تو رنگ والی دکان ہر چھوٹے بڑے سیٹی میں ہوتی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو جو دپٹے رنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھنے وہ آپ کو بتا دیں گے ایک کلو میٹیریل سے آپ ایک سو بیس لیٹر تک نیل تیار کر سکتے ہیں تو ون کیجی میٹیریل کی جو پرائز ہے وہ پندرہ سے سولہ سو رپے ہے تو آپ خود جانتے ہیں کہ اس میں خرچہ بہت ہی کم ہے اور پروفٹ بہت زیادہ ہے تو دوستو اس کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی خالی بوتل کی جس میں آپ نے پیک کرنا ہے تو وہ بوتل آپ کو لہور فیصلباد ملتان کراچی سے مل جائے گی کراچی بوتل مارکیٹ سے مل جائے گی لہور پاپڑ منڈی سے مل جائے گی فیصلباد گینٹا گھر چنیوٹ بزار گول مارکیٹ سے مل جائے گی اور ملتان جو جوڑیا پل بزار ہے وہی سے آپ کو مل جائے گی آپ نے بوتل لینی ہے بوتل میں آپ نے اس کی فیلنگ کرنی ہے اوپر آپ نے ڈککن لگانا ہے اس کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی برینڈنگ سٹیکر کی برینڈنگ سٹیکر پندرہ سو روپے کے ہزار فور کلر میں آپ کے تیار ہو جائیں گے جس نام سے آپ کام کر رہے ہیں وہ پرنٹ کروائیں اپنا نام پرنٹ کروائیں اور اپنا فون نمبر دیں تو بوتل کے اوپر وہ برینڈنگ سٹیکر چپکائیں چپکانے کے بعد آپ اس کا کارٹن بھی تیار کر سکتے ہیں اور پیٹ بھی تیار کر سکتے ہیں کارٹن آپ کو مہنگا پڑے گا میں آپ کو مشکرہ دوں گا کہ آپ اس کا پیٹ تیار کریں پیٹ والا جو ریپر ہے وہ جو شوپر وغیرہ سیل کرتے ہیں وہیں سے آپ کو مل جائے گا آپ نے وہ ریپر لینا ہے لینے کے بعد آپ نے بارہ بارہ کے آپ نے پیٹ بنانے ہے بارہ پیس اس میں آپ نے اچھے طریقے سے جوڑ دینا ہے جوڑنے کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ کو ایک ہیٹ گان کی ضرورت ہوگی جس سے بالڈائی کرتے ہیں اس ٹائپ کی ہوگی وہ تقریباً چودہ پندرہ سو روپے کی آپ کو مل جائے گی تو اس سے آپ نے ہیٹ دینی ہے آپ کا پیٹ تیار ہے آپ ایک اور سٹیکر بنوالے جو پیٹ کے اوپر لگانا ہے تو اس کو آپ خود بھی سیل کر سکتے ہیں اور سیل مین رکھ کے بھی سیل کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو مشروع دوں گا کہ آپ خود سیل کریں کم ایریا کر لیں کم دکانے کر لیں لیکن آپ خود سیل کریں جس طرح آپ نے محنت کرنی ہے اس طرح سیل مین محنت نہیں کرے گا جس طرح آپ نے دکاندار کو گائیڈ کرنا ہے اس طرح سیل مین دکاندار کو گائیڈ نہیں کرے گا اگر آپ اس کاروبار کو گھر سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی فیملی ہے بچے ہیں بین بائی ہیں وہ اس آئیٹم کو تیار کریں گے آپ کے پاس جو چار سے پانچ گھنٹے فری ہیں وہ آپ مارک کیٹنگ کریں اگر آپ اس کاروبار کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ ڈیلی دو سے تین ہزار روپے آسانی سے کما سکتے ہیں چھوٹا سا کاروبار ہے نہ زیادہ بجٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہی زیادہ لیبر کی ضرورت ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ کا رسپونس آپ کو ضرور ملے گا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے